ہاں تو دوستو آج میں آپ کے سامنے فاسٹ ایگ ریچارج کیسے کرتے ہیں پہلے میں نے اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی کی فون پے آپ سے آپ اپنا فاسٹ ایگ ریچارج کیسے کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو پی ٹی ایم سے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ پی ٹی ایم سے ہے کہ پی ٹی ایم سے آپ فاسٹ ایگ ریچارج کیسے کر سکتے ہو تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فاسٹ ایگ پی ٹی اپنا ٹائم نہ بیسٹ نہ کرتے ہیں میں آپ کو سیدھے لے چلوں میں آپ کو بتا دوں کی آپ نے پی ٹی ایم سے کیسے فاسٹ اپنا ریچارج کرنا ہے اگر آپ کے پاس فون پہ آپ نہیں چلاتے تو آپ کے پاس پی ٹی ایم ہے تو پی ٹی ایم آپ اوپن کیجئے یہ پی ٹی ایم کا ایپ اوپن ہو رہا ہے جیسی اوپن ہوا جہاں پہ سب سے اوپر یہ آ رہا ہے ریچارج انٹ پی ویلز آپ نے اس کے پر کلک کیا ریچارج انٹ پی ویلز پر کلک کرنے کے بعد آپ تھوڑا اس کو اوپر سلایڈ کیجئے کئی پرسن کے پاس کہیں ہوں کہ موبائل میں اس سائیڈ آتا ہے آپ اس کو ادھر کرو گے تھوڑا لیفٹ سائیڈ کرو گے تو اس سائیڈ آتا ہے آپشن نہیں تو ادھر آ جائے گا آپشن اوپر نیچے دیکھ لیجئے گا آپ کا کہاں بھی آپشن آتا ہے تو ادھر آپشن جو آ رہا ہے بوجی آ رہا ہے فاسٹ ایڈی چارج ایڈوکیشن چلان ٹول تو آپ کا فاسٹ ایڈی چارج آپ نے فاسٹ ایڈی چارج پر کلک کیجئے اس کے بعد یہ اوپن ہو رہا ہے فاسٹ ایڈی چارج آپ کا یہ اوپن ہو رہا ہے ادھر آگے سرچ بینک آپ کا کونسے بینک کونسے بینک سے لیا ہوا ہے آپ نے آئی سی ایسی کا ہے ایس ڈی ایسی کا ہے بینک آپ ڈھوڑا ہے ہائی وی انڈیا نیشنل اینڈرس لینڈ کا ہے کوٹر کا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا جو بھی آپ کا جس بھی کمپنی کا آپ کا ٹائگ ہوگا آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے ایک بات یہ ہے کہ فون پی جو میں نے اس میں پہلی ویڈیو میں اپنے بنایا تھا فون پی میں نے دکھایا تھا اس میں ہر ایک بینک کا فاسٹ ایڈی چارج ہو جاتا ہے جیسے یہ پی ٹی ایم ہے اس میں دیکھو آپ کو ایس بی آئی کا فاسٹ ایڈی ہوگا وہ آپ ریچارج نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں باقی تو میکسیمم ہے ہی تو آئی سی ایسی بینک کا فاسٹ ایڈی چارج اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ آئی سی ایسی کو کلک کیجئے گھاڑی کا نمبر آگیا اوپر گھاڑی کا نمبر ڈال دیجئے گھاڑی کا نمبر جو ہے وہ پورا ڈالنا ہے آپ نے اس میں شوہ سپیس نہیں دینی ہے جے کے پورا نمبر ڈالنا ہے جے کے ایک کیسے جو بھی ہوگا آپ کا جے کے ایکیس اے تاتر ستانویں یہ میں نے ڈال دیا گھاڑی کا نمبر تو اس کو میں پروسیڈ کروں گا یہ پروسیڈ کا اپشنا ہے پروسیڈ کر دیا میں نے تو دیکھئے آگے 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 مجھے کیا آپشنا گیا اگر اماؤنٹ کا آپشنا گیا کہ آپ کو کتنے پیسے ڈالنے ہے تو آپ اس میں سو کر دو سو ہجار جتنا ڈالنا چاہو آپ ڈال سکتے ہیں کہ میں نے اس میں تھاؤزین روپیز بھر دیا ہے پروسیڈ ٹو پی رویز تھاؤزین میں نے پھر اس کے پر کلک کیا دیکھو اس میں بہت رہا ہے ام پلیز انٹر بیلنس آپ پانچ سو ڈال دو چلو ہم سو ڈال کے دیکھتے ہیں سو کر کے دیکھتے ہیں یہ سو کا میں نے ریچارج گیا آپ کروں پروسیڈ ٹو پی تو یہ ہو گیا دیکھو پھون پی کا ایک مزہ ہے اس میں آپ جتنا چاہو اتنا ریچارج کر سکتے ہیں ہجار کا کر سکتے ہیں دو جار کا تین جار تک لیمٹ ہوتی ہے شاید اس کی آپ ادھر سے کر سکتے ہیں تو یہ میں نے پروسیڈ ٹو پی کیا ہنڈر روپیز جے دیکھئے یہ آپ کو آگیا ہے ایس بی آئی کا یہ میں بھیم جو پی چلاتا ہوں یہ آپشن اس میں لگ لگ آ رہے ہیں کہ آپ کو بھیم جو پی کرنا ہے جہمو کشمیر جو پی کرنا ہے یہ میں دونوں چلاتا ہوں ڈیابیٹ کار سے پی کرنا چاہتے ہیں وہ بہن سے کر سکتے ہیں کریڈر کار سے نیٹ بینکنگ سے پی ٹی ایم بیلنس سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر لکھا ہے پی ٹی ایم بیلنس یہ آپ پر ڈی بینڈ آپ آپ کہاں سے ریچارج کرنا چاہتے ہیں اب میں اس کو اگر پی جو پی کروں گا تو یہ آ جائے گا اینٹر یو پی آئی پین اگر میں اس کو جیسے یو پی آئی پین اس کو اینٹر کرتا ہوں تو میرا ہو جائے گا کہ ریچارج آپ کا ڈن ہو گیا میری پی میں جو ہے وہ سختص ہو جائے گی تو لیکن فلال مجھے ایسا کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ میرے گھاڑی کا نمبر نہیں ہے تو آپ کو آشاء کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کی پی ٹی ایم سے آپ کو کیسے اپنا فاسٹ ہے جو ہے وہ ریچارج کر سکتے ہیں تینکیو تینکیو